السلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب جی آج کلام میں ہم جس جگہ کو ایکسپلور کر رہے ہیں وہ ہے دیسان میڈوز بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے کلام سے جب ہم نکلتے ہیں تو تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کی ڈرائیو ہے اس کے بعد ہم لوگ پہنچتے ہیں بہت ہی خوبصورت میڈوز پر اچھا جو راستہ ہے وہ بہت خطرناک ہے اور یہ ان کے ایکسپلورٹ ڈرائیورز ہی ہاں جو ہے جیپس چلا سکتے ہیں عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے ایٹ ای ٹائم یہاں سے صرف ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے کیونکہ بہت ہی پتھریلا راستہ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بس یہ آگے سے بند ہے راستہ آگے آپ کو صرف صرف ٹوٹے پوٹے پہاڑ نظر آتے ہیں ٹوٹا پوٹا راستہ نظر آتا ہے بڑے بڑے پتھر نظر آتے ہیں پانی کی بڑی بڑی آبشالیں نظر آتی ہیں جو کہ سڑک کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں لیکن کمال ہیں یہ ڈرائیورز جن کو بہت اچھی طرح سے ان روڈز پر چلنے کا گاڑی ڈرائیف کرنے کا طریقہ آتا ہے اور میرے بچے تو ایک دو تو بہت ایکسائٹڈ تھے باقی جو تھے وہ ڈر کے کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا کوئی آیتور کرسی پڑھ رہا تھا لیکن آئسہ سے جب آپ آدھے ایک گھنٹے کے بعد آپ لوگ ہیوز ٹو ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر مزا آنے لگ پڑتا ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں نظارے اور ہی حسین ہوتے جاتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہیوی آبشار تھی جو پانی یہاں سے گزر رہا تھا اور ہم لوگ کو تھوڑے کے لیے لگتا ہے کہ نہیں یہاں تو گاڑی سٹاک ہو جائے گی لیکن نہیں ہوتی ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں ایک راستے میں سٹاپ آ گیا تھا تقریباً گھنٹے کے بعد یہاں کینٹین بھی تھی واش روم بھی تھا کھانے پینے کا انتظام بھی تھا آپ لوگ یہاں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جیپ ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ یہاں پانی وغیرہ ریفل کر لیتے ہیں اپنی گاڑی میں کاری کی ٹائرز وغیرہ چک کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے آگے جو ہے اوپر وہ ایسی کوئی سٹاپ نہیں ہے کچھ کھانے پینے کا آپ لوگ کو نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں سے یا پیشک آپ اپنے ساتھ آتے ہوئے سناکس یا کھانا پینے جو ہے پانی کی بہت لیں ایسی سرچیز لے کے جائیں کیونکہ اوپر کچھ بھی نہیں ہے ایون جب ہم لوگ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہاں بہت کم لوگ ہیں جو اس ٹاپ سے اوپر جاتے ہیں جس دن ہم گئے تھے وہاں ایک یا دو فیملیز تھی چونکہ دیسان ٹاپ سے پہلے ایک گلیشئر آتا ہے وہاں تک ہی رکی تھی وہاں بچوں نے کھیلا کودا یہ اپنے کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک دو بس فیملیز یہاں تک آئی تھی اور ہم لوگ بھی یہاں رکے کیونکہ اس راستے کو دیسان میڈو کے جو ریاستہ تھا جب ہم لوگ گئے ہیں تب گلیشئر اس راستے میں آ گیا ہوا تھا جس کی وجہ سے گاڑیاں جو ہیں وہ آگے نہیں جا سکتی تھی تو پھر ہمیں ڈرائیور نے یہی کہا کہ یہاں ہی گاڑی کو روکتے ہیں اور آگے اب آپ لوگ ہائیکنگ کرتے ہوئے جائیں یہ جی گلیشئر ہے یہاں بچوں نے کافی دیر کھیلا بہت مزہ آیا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ ایک ایک یہاں کا نظارہ دیکھنے کے قابل ہے اور اس کے علاوہ جب یہ گلیشئر آتے ہیں تو بچوں کی خوشی ایکسائٹڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بچے اچھا جی اب گلیشئر سے جب ہم اوپر جا رہے ہیں درستان میروز کی طرف کیونکہ یہاں تک آ کے واپس جانا بے وکوفی ہے تھوڑی سے آپ لوگ حمد کریں یہ آدھے گھنٹے کے ہماری صرف واغ تھی بہت ایزی واغ تھی اور اس کے بعد اتنے خوبصورت ہم نے نظارے دیکھیں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے جو ہے یہاں کی ہائیسٹ پیکس ہیں جسے منکیال کی پہاڑی کہتے ہیں منکیال پیک ہے اور اس کے علاوہ فلکسر کا پہاڑ ہے جو کہ یہاں کے بہت ہی فیموس ماؤنٹین رینج ہے اور یہاں کے مشہور تنین پہاڑوں میں سے چند پہاڑ ہیں کتنا انریل لگ رہا ہے یہ سب ایسے لگتا ہے جسے پینٹنگ ہوئی بھی ہے پہاڑی پہاڑ تھے بادل تھا آسمان تھا خاموشی تھی بلکل کیونکہ ہمارے علاوہ یہاں کوئی فیملی نہیں تھے ہم لوگ یہاں دو تین گھنٹے بیٹھے بلکل سرناٹے کو انجوائے کیا گب شپ کی سناکس کھائے اور اس کے بعد یہ ایک ٹریک یہاں بنا ہوا ہے جس سے آپ لوگ تقریباً ایک دو گھنٹے لیکن یہ فیملی کے ساتھ یہاں نہیں جا سکتے وہ کہہ تھے کہ بہت ہی انیکسپیکٹڈ قسم کا یہاں کا جو ہے موسم ہے اس میں اگر جسے لڑکے وغیرہ چلے جائے جو ہائیکنگ کرنے کے عادی ہیں تو پھر ہی اچھا رہے گا اینیویز یہ بیوٹی فل پلیس اگر آپ لوگ آلام آتے ہیں اور اس جگہ کو سکپ کر دیتے ہیں تو یہ بے وکوفی ہے لش گرین جگہ تھی میرا جو کیامرا ہے وہ جو ہے انصاف نہیں کر پا رہا لیکن یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت جگہ تھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ سکون سے آکے بیٹھیں شہر کی چہل پہل سے شہر کے شور سے this is the best place یہاں اتنی کیوٹ شیپ اور اس طرح سے گوٹس اور بہت ہی نیچرل بیوٹی بہت ہی خوبصورت ہے do visit this place بہت ہ wh solchen بہت ہاں بہت ہون گوٹس بہت ہی روز بہت ہی روز بہت ہون گوٹس بہت��려 بہت Phi تanki بہت ہی روز